اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش شامدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نرسنگ ایڈمیشن کے مطلع اپ ڈیٹ ہے وہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں نرسنگ جینریک ایڈمیشن پروگرام آفٹرنون میں جو بھی ریسنٹلی آپ نے کیا تھا تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی کچھ دن پہلے بی ایسن جینریک نرسنگ ایڈمیشن ریجیکشن ایشو کے اوپر تو اس میں تب یہ ہوا تھا کہ آپ کے پاس صرف ایس ایم ایس آئے تھے ایس ایم ایس آنے کے بعد آپ نے ویزیٹ کرنا تھا آپ نے جو ریلیونٹ آپ کا کالیج تھا آپ کے علاقے کے اندر تو وہاں پہ آپ نے اپنے ڈاگومنٹس کے ساتھ اپنا ریجیکشن ایشو کمپلیٹ کرونا تھا اس کے بعد ابھی ریسنٹلی یہ جو آپ کی ریجیکشن لیسٹ ہے وہ اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں آپ کو میں بھی دکھا دیتا ہوں اس کے اندر جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان سبھی کے نام ہیں تو جیسے یہ لیسٹ یہاں پہ آئیے تو اس کے بعد سے کافی کنفیوجن آ رہی ہے میرے بس کومنٹس بھی آ رہے ہیں پرسنل میں بھی اور چینل پہ بھی تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں تو یہ وہی والی لیسٹ ہے اس میں آپ کے جو ڈیٹا ہے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے آپ کا جو ریجیکشن ایشو ہے کیونکہ پہلے جو میسیجز آ رہے تھے اس میں ریجیکشن ایشو مینشن نہیں تھے لیکن ابھی لیسٹ کے اندر آپ کے تمام جو ریجیکشن ایشو ہیں وہ مینشن کر دی گئے ہیں آپ نے لیسٹ کے اندر سے اپنا نام سرچ کر لینا ہے پی ٹی ایف کے اندر یہ لیسٹ دی گئی ہے آپ نے سمپلی کنٹرول ایف کے ذریعے اپنا نیم آپ لیکنگے تو آپ کی شو ہو جائے گا مکمل تو آپ نے اس لیسٹ کو چیک کر لینا ہے اور اس کے اندر جو کنفیوجن ہے وہ یہ ہے کہ لیسٹ چونکہ دس اگس دوزار تیس سے یہ سٹارٹ ہوا تھا انیس اگس دوزار تیس تک آپ اس کے جو ریجیکشن ہیں وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کنٹرول ایف آلریڈی گوڑ دیر اپلیکیشن کریکٹن نیڈ نیڈ ناٹ ٹو وزیٹ اگین اگر آپ ایک دفعہ میسج آنے کے بعد آپ نے کسی بھی ہسپیٹل کے اندر کالیج کے اندر آپ گئے ہیں آپ نے اپنا ریجیکشن ایشو ٹھیک کروا لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی لیسٹ ہے ذرا دیر کے ساتھ اپلوڈ ہوئی ہے تو آپ کو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیسٹ میں تمام طلبات اور طلبہ کے نام بھی ہیں جنہوں نے ریجیکشن ایشو کلیر کروا لیا تھا تو انیس طریق کے بعد جو آپ کا گزٹ آئے گا اس کے اندر آپ نے اپنا نیم چیک کرنا ہے تو تب تک آپ ویٹ کریں اگر اپنا ایشو ریزالو کروا لیا ہے اس کے باوجود آپ کا لیسٹ کے اندر نام آ رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیسٹ دیر کے ساتھ لگی ہے تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو بلکہ اگر آپ ہسپیٹل سے ہو کے آ چکے ہیں آپ نے اپنا ریجیکشن کلیر کروا لیا ہے تو آپ کو لیسٹ میں سے اپنا نام دیکھنے کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویٹ کریں انیس طریق کے بعد امید ہے کہ تیس یا چوبیس طریق تک آپ کا گزٹ آ جائے گا تو اس میں آپ کا نام بھی آ جائے گا تو یہ ویڈیو تھی اس کے اوپر میں نے سوچ آپ کو بتا دوں آپ لوگ پریشان ہو رہے تھے بار بار آپ کے کومنٹس آ رہے تھے سر اپنے ریجیکشن کلیر کروا ہی ہے لیکن لیسٹ میں نیم آ رہا ہے تو وہ ایسے طلبہ طلبہ جنہوں نے جن کے پاس میسے نہیں آیا تھا وہ بھی اس لیسٹ کے اندر اپنا نیم چیک کر لیں اگر ان کا نام یہاں پہ موجود ہے تو ابھی دو دن ہے اٹھارہ اور انیس دو دن کے اندر وہ جا کے اپنا ریجیکشن issue کلیر کروا سکتے ہیں ریجیکشن کس طرح سے کلیر کروانی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نے یہاں پہ میری ویڈیو موجود ہے چینل کے اوپر یہ سات دن پہلے میں نے بنائی تھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اور اسی طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کی ریجیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے نیکسٹ مزید اپ ڈیٹس کے لیے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں